اسلام علیکم نانو کے دستخان سے میرے پیارے پیارے بیورکو بہت پیار بھرا سلام آج میں اپنے سٹائل سے نہاری بنا رہی ہوں سب لوگ اپنے سٹائل سے بناتے ہیں میں بھی اپنے سٹائل سے بنا رہی ہوں اور بہت ڈیفرنٹ طریقے سے ہمیشہ بناتی ہوں اور ہمیشہ بنتا ہے سب لوگ کے ہاں میں آج یہاں پر کچھ چیزیں مجھے مسالہ انگریڈنس نہیں ملے تھے تو میں نے کیا کیا کہ نہاری مسالہ تو لیا اور گھر کر جو میں ڈالوں گی وہ بھی بتا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے آئل رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے ایک پیاز میں نے کٹنگ کی ہے یہ دیکھئے یہ پیاز میں فرائی کروں گی پھر سارے مسالہ یہ مکس مسالہ کشمیری لال میش لال میٹ پسی ہوئی تھوڑا سا ہلدی دوں گی کلر کے لیے اور گرم مسالہ اور پھر دہی ڈالوں گی ادھرک لیسن میں گوشت کو پھونوں گی اس طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں مگر میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے گوشت بوائل کر کے یہ گوشت بہت پہلے میں نے بوائل کر کے رکھ لے گے تاکہ پکانے میں زیادہ مجھے ٹائم نہ لگے اب میں اس کو کس طرح بناوں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں پیاز فرائی ہو جائے گی ہاں فرائی تو پھر میں اس میں ادھرک لسن کا پیش اور گوشت ڈال کے بھونوں گی یہ پیاز جب تک براؤنی ہوگی جب تک میں اسے مسالہ یا کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی ابھی چب تک 3-4 منٹ لگے گی مجھے پیاز فرائی کرنے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس میں کیوں طرح سے انگیریڈنٹس بھی یوز کروں گی اب دیکھیں یہ پیاز فرائی ہو گئی اب میں اس میں لیسا ندرک کا پیش جان دیں گے اب آرکہ 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 میں سارے مسالے گھر کی جاؤں گی اور تھوڑا سا فلم کو کم کروں گی ٹھیک ہے اب میں سارا مسالہ جو میں نے اس سے لے لیا کیونکہ یہاں پر مجھے جووٹری نہیں ملی تھی ٹکلی نہیں ملی تھی جو اس کی جان اور نہاری کی اس سے مزہ آتا ہے اور وہ سب چیزیں یہاں پر بھی نہیں ملی تھی سون مجھے آج نہیں ملا اس کا پاوڈر تو میں نے کہا بھائی مکس لے لیتے ہیں ہمگو یہ چیزیں اب اس کے ساتھ میں تھوڑے تھوڑے مسالے ڈالیں گی یہ تھوڑی سی میں کشمیری ڈال ملٹ ڈال رہی ہوں اس لئے کہ ذرا خوش رنگ ہوتی ہے نا لال لال کلر آتا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ایک تمہج ڈال دیا میں نے تھوڑی سی ڈال ملٹ کسی بھی ڈالوں گی کیونکہ ذرا سا یہ دا کے واری اچھی لگتی ہے نا اچھا پھر ہم سہ ہڈی ڈال دوں گی کیا کہ اس کا کلر خوش رنگ رہے ٹھیک ہے اور پھر ہم مسالہ پھر سا ڈال دیں گی اور پانی ڈال ڈال کے اب بھونوں گی میں اس کو اب ایک چمت پانی ڈالا پھر میں نے ایک چمت پانی ڈال کے سارا مسالہ پھر میں گوش اس میں ڈال دیں گی گوش میں نے پہلے سے بوائل کر لیا اور ابھی تک بوائل ہو رہا ہے وہ اس کے باوجود جب اس میں ہم آٹھا اس میں ڈالنا ہوتا ہے تین چار چمت ڈالنگی ہو کر اس کے بعد بھی اس کو ایک گھنٹہ پکنا ہے تو میں نے کب اس میں بہت ٹائم لگے گا تو میں نے گوش پہلے سے کلا لیا دیکھیں یہ میرے سچائل سے میں انہاری بنا کے دیکھا رہی ہوں آپ کو بنائیے گا ضرور اگر لائک کیجئے بنائیے پسند آیا تو سبسکرائب کیجئے فالو دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے یہ میرے لئے فیور ہوگا آپ لوگوں کا دیکھیں میں سم کھولتی جاؤں گی پانچ منٹ لگیں گے مجھے سپونے میں جب اتنا اچھا مسالہ ہونا ہی اتنی اچھی نیہاری تیار ہوگی جو دیکھیں ہم اس میں سے جو میں نے گوش پہلے سے گلاہ پہ رکھا تھا میں اس میں ڈالیں ہٹی والا گوش ہے بلکل ہی گل چکا ہے یہ دیکھئے جتنا خوش رہاں اور جو یہ اس کی یخنی ہے وہ یخنی ہی میں اس میں ڈالوں گے تاکہ اس کا ٹیز وہ ہی رہے اور بچ جاتے یہ اخنی ٹاپ ہو اس پریز میں رکھ لیجئے کبھی چاول بنا لیا کبھی گوش بنا رہے ہیں یا کچھ بھی پلاو بنا رہے ہیں اس میں ٹیز بہت اچھا آتا ہے اب یہ ایک گھنٹے طرح اسی بنے گا اور گوش تو ہمارا گلا ہوا ہے مگر پھر بھی میں آدھے گھنٹہ اس میں اور بناؤں گی مسالہ کے ساتھ اور اس کے بعد اس میں چاہ اور ٹیبر سپون آتا میدہ اس کو بھول کیس میں ڈالوں گی اور میدہ ڈالتے ہیں وقت بھی چمچ چلا سے رہنا ہے تاکہ اس کی ڈھوٹویاں نہ بنیں یہ دیکھئے بنانا تو آفتان ہے بہت دو تھی مسالے مجھے نہیں ملے تو میں نے پیکچھ لے لیا اور کچھ مسالے گھر سے میں نے ارینج کی اور اس میں پھوڑا چی میں دہی بھی دو چمچ دے کے ساتھ آپ کے پاس زیادہ گوش آپ لیجئے تو مسالے سب کو ڈبل کر لیجئے یہ دیکھئے کتنی خوش رنگ اور کتنی اچھی میں نے ادرک لسن دہی کشمیری لال مرش تھوڑی سی حلدی لال مٹ پسی ہوئی اس کے پلر نہ خراب ہو اور بازار میں جو میں نے پیکٹ لیا تھا وہ پیکٹ میں نے ڈالا تو دیکھئے کتنا خوش رنگ اور یہ بن گا ہے ضرور بنائیے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے کمنٹس دیجئے مجھے لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میری چینل کو لائک کر رہے ہیں اور میری حوصلہ ضائع کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمیں پیاس پیائے کر رہی ہوں یہ پہ سوڑا دائی جو ملد ایسی تک ہے چھوڑا سا سے لال مرشی میں پھون ہوں پھون کریں اس میں چھوڑا چمرٹ و آپر آٹا اس جنبی جو جو میں کھنٹس دھتا ہے اس کے بارٹ میں کو اوہور کہاٹ لائک کو سکتا ہے اپنیک کو کھنٹس دھتا ہے اس کے آج میں کھنٹس دھتا ہے و آتک ایسی پہر اپنے میں پہر سکتے ہیں اس میں پھول کر رہی ہوں سبسکرائب بھی کیجئے گا پسند آئے تو کمنٹ ضرور دیجئے گا یہ دیکھئے اب یہ ذرا سا میری کیا سپرائی ہو جائے تو اس میں میں تھوڑی سی لال مرچے ڈالوں گی تاکہ اس کی شکل جو خوش رنگ جو لالی آپ نے دیکھی دی یہ آئے گی یہ ابھی 30 منٹ سا بھی اور بنے گی یہ جیسی بنے گی پھر میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاؤں گی میں نے لال مرچے ڈال دی ہیں تاکہ اس کا سوڑا سا کلر اچھا لگے اور یہ میں بھون کے بنا کے اس کو بھی سائیڈ میں رہ دوں گی 30 منٹ کے بعد میں اس کے پر بزار ڈالوں گی جب میں ڈش آٹ کروں گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تاکہ اس کا کلر صحیح رہے اوپر اس کا خوش رنگ ڈڈڈڈڈڈڈ سا کلر آئے آپ پہلے سے اگر بنا رہی ہیں اور بہت سارا آپ نے بنایا ہوا ہے دو کیلو کا تو آپ روگن پہلے نکال لیے اور پھر آٹا مس کر کے ڈالیے گا میں نے آٹا مس کیا مگر میں نے روگن نہیں نکالا تھا میں اس کی روگن اللہ سے دیار کر رہی ہے یہ دیکھئے اب میں ڈش آٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی جب وہ ایسے وہ تیار ہو جاتا ہے بگارنی ڈالی ہے یہ میرے وہی مسالے اور آئل ہیں جس میں میں 4 ٹیبل سپون میں نے آٹا کھول کے ڈالا تھا مگر روگن بلکل بہت ہی اچھا روگن آ رہا اس کے اوپر لیکن نہاری کی خوبصورتی ہے یہ کہ اس کے اوپر روگن تیر تر نظر آئے ابھی میں کاؤں تھوڑا سا پانچ منٹ پینا کے نیکے بعد میں ڈش آٹ کروں یہ دیکھئے نہاری تیار ہو گئی ہے پورے در میں خجو پھیلی ہوئی ہے آپ بھی بنائیے انجوائے گیجے بچوں کو کھلائیے میں تو ہر طرح سے چیز جتنی بھی بکرائیت کا اسپیشل تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ یہ بھی بنانے تھا اب میں اس کو ڈش آٹ کر رہی ہیں یہ دیکھئے یہ سپیشل لیش ہے نہاری کی اب میں اس میں یہ بگاڑ بہ رہی ہیں اس میں یہ خود سوچتی ہے اب یہ دیکھئے نہاری تیار ہے اس کا کلر دیکھئے کتنا خوش رنگ اور کتنے خوشبو والا بنا ہے اس کے ساتھ یہ ساری اس پر گانش ہوگی خراظنیاں اور مرچے ادرک جولین کٹ کٹے وے لیمن چھڑکے تنر کی روٹی کے ساتھ کھائیے اور اپنی دعاوں میں نانو کو تستخان کو ضرور یاد رکھئے کمنٹس بھی کیجئے لائک کیجئے ہالو اپ دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے مجھے آپ کی کمنٹس کی آپ کے پیار کی آپ کی سبسکرائب کی ضرورت ہے ہم میرے حوصلہ افضائی کیجئے اللہ نگے بار